حضور نے فرمایا اللہ علیہ السلام اے رب اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَبْ يَعْسِكَ تَرْفَتَعِن پروردگارن بستیوں میں تو تیرا فنا بندہ بھی ہے جس نے پلک جبک جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی اب غور کیجئے اس سے اونچا نیکی کا مقام ہو سکتا یہ گواہی دینے والا کوئی قرائے کا وکیل نہیں ہے حضرت جبرائیل ہے اور گواہی کہاں دے رہے ہیں بارگاہ خدا بندی میں جہاں ابو جہل اور فرعون بھی جھوٹ نہیں بولیں گے سچ بولیں گے وہاں یہ گواہی دے رہے ہیں اس شخص کے ایمان اور عمل سالے کا کیا حال ہوگا جس کے بارے میں جبرائیل کی گواہی ہے کہ پلک جبک نے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں حضور نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِقْلِبْحَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اس لیے کہ اس شخص کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت کی وجہ سے بدلا دئی یعنی یہ کہ یہ دیکھتا رہا برائیاں پھیل رہی ہیں منکرات کا عروج ہے جو معروف ہے وہ دبا ہوا ہے شریعت کے دجیاں بکھیری جا رہی ہیں اللہ کے احکام ان کو توڑا جا رہا اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان قاہی میں اسے اس نے باطل کا مقابلہ نہیں کیا اس نے حق کی حمیت میں کھڑے ہو کر اور لوگوں کو جو ہے حق کی دعوت نہیں دی اور ان کی طرف سے کوئی جو ریزنمنٹ تھی اس کو برداشت نہیں کیا یہ زیادہ بڑا مجرم ہے اِقْلِبْحَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الٹو ان بستیوں کو پہلے اس پر پھر دوسروں موسیقی موسیقی موسیقی